ہی وی ورز السلام علیکم تو آج آپ کو میں گھر میں بہت ہی آسان سینڈوچ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو فرسٹ آف آل تو میں نے یہاں پھر انڈے لے لیے ہیں پھر حال تو ایک انڈا نظر آ رہا ہے لیکن میں نے تین انڈے ڈالے ہیں تو تین انڈوں کو مطلب میں نے اپنے حساب سے بنانا تھا جیسے آپ نے بنانا آپ بنا سکتے جتنے ڈالنا چاہیے دال سکتے ہیں اب ہم مسالہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ابھی اس کو میں مکس کر رہا ہوں تو ایسی آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے تو اب مکس ہو چکے میرا ادھر انڈے میں میں نے مسالہ کو مکس کر لیا اور یہاں پر میں یہاں پر میں نے بریڈ جو ہیں ان کو نکال کے تھوڑا تھوڑا تو تبہ کے اوپر ہلکی آنچ پر گرم کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا کرسپی بن جائیں اوپر تھوڑا تھوڑا میں نے انڈا اور آئل لگا لیا تھا تو اس سے آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کرسپی ہوگا اور بڑا مزے کا بن جائے گا فیلحال تو یہ کافی نرم تھا تو اس کو میں اب ایسے تھوڑا تھوڑا آئے ہلکی آنچ پر صحیح کر رہا ہوں یہ تھوڑا بھی نورمل ہو گیا ہے اور اب ادھر میں نے اوپر انڈے بنانے کیلئے وہ ڈال دیا آمنٹ کے لیے میں نے انڈا ڈال دیا ہے تو تب تک یہ بن جائے گا اس کو ہم نے مطلب اس کو ہم نے تیز آنچ پر نہیں بنانا اس کو بھی ہلکی آنچ پر بنائیں گے تاکہ یہ سڑ یا خراب نہ ہو جائے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بن جائے اب یہ میرے سے پورا نہیں بن سکتا تھا تو مطلب الٹایا جا سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ہاف کٹ کر کے تو پھر ایزلی اس کو میں الٹا سکتا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنے ایزلی اور آرام سے میں نے اس کو صحیح طریقے سے ہی کر دیا تو اسی طرح اب میں دوسری کو بھی کروں گا اور اب یہ اس کو بھی ایسے آرام سے کروں اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بھی کتنے اچھے طریقے سے سیدھا ہوگی بھی بن جو کہ الٹا ہو چکے اپنا کے ٹوٹے یا فراب ہوئے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے دوسری سائی سے لی تاکہ کچھا نہ رہ جائے اور مطلب ٹیسٹ خراب نہ ہو نا ہمارا اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے زیادہ بھی اس کو نہیں بنانا بس نارمل طریقے سے پکا سکتے ہیں باکہ آپ کے مرضی سے آپ کو صحیح لگتا ہے لیکن ایسے میں تو ایسے ہی کروں گا کہ زیادہ تیز زیادہ ریڈ نہیں کروں گا نارمل ہی رکھوں گا تو اس کے بعد اب میں نے بریڈ جو ہے وہ طویق اوپر ان کو دوبارہ سے گرم اچھے طریقے سے کیا تھا یہ ساڑے نہیں ہے یہ زیادہ کرسپی ہو چکے ہو یہ زیادہ مزا آپ کو دیں گے ان کو میں نے آئل کے ساتھ زیادہ ان کو دوبارہ میں نے گرم کیا گرم کیا پھر میں نے ان کے اوپر انڈا رکھا انڈا رکھے میں نے اوپر ان کے بیٹ دوبارہ رکھ دیا تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزے کی لگ رہے ہیں تو اب ان کو میں نے یہ ایک پروپر طریقے سے رکھ دیا ہے اب اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے ہم تو آپ سے کٹ کرنے کے بعد آپ لوگ خود بھی ابھی پھلا تو دیکھ سکتے ہیں میرے بھی مو میں پانی آ رہا ہے باقی باقی آپ لوگ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں گا کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے نا کہ اس میں کوئ بھی آپ لوگوں کو ایفرٹ نہیں کرنے پڑے گی مطلب کوئی ہارڈ کام یہ بڑا ایزی کام ہے آہ آپ کی بھوک بھی مٹا سکتے آپ اس کو ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ اس کے چائے کے بنا لیں یا پھر جوز کر لیں کچھ بھی تو اب بھی دیکھیں میں نے ان کو کٹ کر لیا اور فائنلی 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 ہمارا سنویچ بن کے تیار ہو چکا ہے اور مجھے تو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ لوگ خود بھی دیکھیں یہ کتنا مطلب کرسپی کرسپی اور اچھا بن گیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب